ہائی فرنس ویلکم ٹو یمی ایز ایزی آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے ہم ریسٹورنٹ سٹائل پنیر بٹر مسالہ کی ویجٹیبل گھر پر بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی کریمی فلیور فل اور ڈیلیشیس ہے اسے آپ نان روٹی یا پلین باسمتی رائس کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل یمی ایزی کو سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم پین میں لیں گے آئل اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون جیرہ پانچ سے چھے گالک ایک ادرک کا ٹکڑا ایک ہری مرچ ایک کٹا ہوا پیاز اسے ملا لیں اور جب آنینز براؤن ہو جائیں تب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین کٹے ہوئے ٹاماتر دس سے پندرہ کانجو نمک سواد کے انسا اسے ہم کور کر کے دو منٹ کے لئے کک کر لیں گے ٹاماتر سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے تھنڈا کر کے مکسر میں پیس لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم پین میں لیں گے ایک سے دو چمچ بٹر اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون جیرہ ایک تیج پتہ ایک الائچی دال چینی کا ٹکڑا اور دو لونگ اب اس میں ڈالیں گے دو چمچ ریک چلی پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر آدھا چمچ حلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ مسالوں کو ملا لیں اس میں ہم ڈالیں گے گریوی جو ہم نے پہلے پیسی تھی اسے مسالوں کے ساتھ اچھے سے ملا لیجیے جب اوئل سپریٹ ہو جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی آپ اپنے حساب سے پانی کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو گریوی چاہیے نمک سوادکیا نوسا دو سو گرام پانیر کیوبز اسے اچھے سے ملا لیجیے اب ہم اسے کریمی بنانے کے لیے اس میں ڈالیں گے آدھا کپ فریش کریم اسے ہم کور کر کے پانچ منٹ تک اور پکا لیں گے پانیر اور گریوی اچھے سے پک گئی ہیں یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا کریمی اور ڈیلیشیس اب ہم اس میں ڈالیں گے کرش کر کے کسوری میں تھی اور دھنیا کے پتے ہماری یمی پانیر بٹر مسالہ کری بن کے تیار ہیں تو آپ بھی اس سمپل ویجٹیبل کو گھر پر ٹرائے کریں اور میرے چینل یمیز ایزی کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی ریسپیز کا اپ ڈیٹ ملتا رہیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تکیو